بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو کٹ لیا ہے یہ ایک چھوٹے سے آلو سے ہم بہت مزیدار سالن بنانے والے ہیں تو چلیں ہم اس کا سالن بنانا شروع کرتے ہیں چلے پکڑائی میں رکھتی ہے ہم اس میں تھوڑا سا آئل ڈال لوں گی آئل میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب ہم اس کو گرم ہونے دیں گے آئل گرم ہو چکے ہیں یہ میں نے پیاز لے لیا ہے یہ چھوٹے سے میں نے دو پیاز لیا ہے ان کو میں نے باریک باریک کٹ لیا ہے یہ وہ جو سبز پیاز ہوتی ہیں وہ والے ہیں ان کا میں نے وائٹ بارا ہیسا تار لیا اور کرین بارا ہیسا میں نے علیدہ کٹ لیا دیگے میں اس میں شامل کر دوں گے پیاز کو میں بلکل تھوڑا سا بھونوں گی پیاز کو میں نے بلکل تھوڑا بھوننا ہے اب میں اس میں ٹوماٹر ڈال دوں گی ہاف ٹوماٹر میں نے لیا اس کو بھی میں نے باریک باریک کٹ لیا اس کی بنائی میں نے زیادہ نہیں کرنی بس تھوڑی سی بنائی کرنی ہے تھوڑی سی اس کی بنائی ہو چکی ہے اب جو میں نے سبز پیاز لیا تھا اس کے جو سبز ہی سالیدہ کٹ لیا تھا اس کو بھی میں نے باریک کٹ لیا تھا تو یہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گا یہ بھی بلکل تھوڑا سا ہے اور اب تقریباً ایک میں نے ہاری میں چلی ہے اس کو میں نے باریک کٹ لیا تھا اس کو بھی میں جائے گی اور میں ان کو بلکل تھوڑا سا بھون لوں گی ان کو میں نے تھوڑا سا بھون لیا اب جو میں نے آلو لیا تھے وہ میں اس میں شامل کر دوں گی میں نے آلو میں نے ڈال لیا تھا تو اب میں ان کو تھوڑا دیر پھرائی گا لوں گی اب میں اس میں مسالے ڈالوں گی ہلتی میں بلکل تھوڑی چی ڈالوں گی آپ کو نگر آرہی ہے پوچھک دنیا بھی بلکل تھوڑا سا نمک جائے گا ٹیسٹ کے ساتھ سے ہلتی میں بلکل تھوڑی چی ڈال رہی ہوں آپ نے اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے ڈال لیا اب میں ان ساری چیزوں کو بھون لوں گی اب میں اس کو تھوڑا سا پانی لگاؤں گی اس کو بھوننے کے لیے سنگ کی بنائی اچھے چی ہوگیا ہے تھوڑا سا میں اس میں بانے لگا کے اس کو پکا لوں گی یعنی کے آلو کو گلالوں گی پانی پھوچھک ہوگیا ہے بہت اچھی سسکی بنائی ہوگئی ہے اب میں اس میں تھوڑا سا کرمسالہ شامر کر دوں گی اور اس کو میں اچھے سے مکس کر دوں گی اور اس کو میں اچھے سے مکس کر دوں گی آلو کو میں نے سیٹ کر دیا تو اب میں اس میں ایک انڈا شامر کر دوں گی اور ایک انڈا اور شامر کر دوں گی اور اب ان کو اوپر تھوڑا سا پھلا دوں گی تھوڑا سا ہرا مرچ میں نے لیا ہے اس کو میں نے بارے کاٹ دیا یہ میں اس کے اوپر شامر کر دوں گی میں اس کو اوپر سے کور کر دوں گی اور تھوڑی دیر ہلکی آنٹھ میں میں اس کو پکنے دوں گی میں اوپر سے کور کو اتار دوں گی اور اس کو میں تھوڑا سا حلال دوں گی میں اس کے اوپر ہرا دھنیاں چھوڑ دوں گی میں اس کو مکس کر دوں گی ہمارا بہت ہی مزے کا انڈے کا سالن جا رہا ہو گیا ہمیں آپ کو سر کر کے دکھاتے ہیں تو دیکھیں ویورز ایک علو سے ہم نے بہت ہی مزے کا سالن بنا لیا ہے کم مسالوں سے ہم نے بڑا مزے کا سالن بنایا آپ ہی صدرکے سے بنائیے گا بڑے کم وقت میں بن جاتا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا امید ہے ویورز آپ کو ہماری ریسپی اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھے لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ